ہینس بدین نے بدھ کے روز جمخانہ بدین میں چل ہو پھر سے مسکرائیں کہ نارے کے تحت نیشنل کانفرنس دو ہزار تئیس کا انعقاد کیا جس کا مقصد ملازمین کو ان کی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر اوارڈز سے نواز نہ تھا تقریب میں بڑی تعداد میں سرکاری افسران، سیول سوسائٹی کے نمائندوں، ہینس بدین کے ملازمین اور مختلف کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے نوجوان سیاستدان آدل راہو، رابیہ سید، اسسسٹنٹ کمیشنر بدین، مقبول احمد راہو، دین محمد دیرو، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیر، سرفراز سمو، انفارمیشن آفیسر، اسغر نو تکانی، ڈپٹی ڈائریکٹر پاپولیشن ویلفیر، ڈسٹرکٹ مینیجر، ہینس بدین حیدر علی، محمد اسماعیل گھیرانو، عمران حیدر خاجہ، زید سمون، ساون خاص خی مینیجر پروگرامز، ال ایچ ڈی پی اور دیگر نے کہا کہ ہینس نے بدین کے پسماندہ اور سہلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے ہمیشہ قلیدی کردار ادا کیا ہے اور کہا کہ اس کی پیش رفت میں بہتری آئی انہوں نے شرکہ پر زور دیا کہ وہ ان کی بہتر ترقی اور مدد کے لیے غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ رابطہ قائم کرے ان کا کہنا تھا کہ ہینس نے صحت، تعلیم، رضائیت، واش اور دیگر منصوبوں اور شبوں پر سالانہ چھتیس عرب استعمال کیے ہیں سندھ حکومت نے صحت، تعلیم اور دیگر شبوں میں بہتر پیش رفت اور کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت تین سو پچاس میلین روپے کی گرانٹ کی منظوری بھی دی ان کا کہنا تھا کہ ورکرز اور ملازمین کو اوارڈز دینے سے محنت کشوں کے لیے خوصلہ افضائی ہوگی ہینس کی جانب سے انصداد منشیات کی مہم بھی منشیات سے انکار کنارے کے تحت شروع کی گئے ان کا کہنا تھا کہ زندگی قیمتی ہے اور ہمیں منشیات سے بچنے کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ منشیات نے بہت سے خاندان تباہ کر دیئے اور اب نوجوانوں کو منشیات سے بچانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا